بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر وان پر یوے میں کورونا ویرس کی تازہ ترین نیو تابریس سے آپ لوگ ان کو آگاہ افرائم کریں تو اس بار میں ویدارت سیہت نے جو تازہ ترین نیو تابریس جاری ہے ان کے مطابق پورے یوے کے اندر اسواق ایک لاکھ چھپن آزار چار سو تیس کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں پورے یوے کے اندر اسواق دو آزار ایک سو پانچ کے قریب نیو کرونا کے کیسز بھی ریپورٹ کیے گئے ٹوٹل آلڈ ریپورٹر نے ملے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یوے کے اندر ان کی مجموعی تازہ اسواق تین لاکھ بہتر ازار پانچ سو تیس کے قریب بھی چلی گئی ہے لیکن مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوے گورمر کا کہنا تھا کہ اس کورونا ویرس کے تناؤ بارے ماحول کے اندر پورے یوے کے اندر اسواق تین ازار تین سو پچھپن کے قریب نیو کرونا کی ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کے تعداد پورے یوے کے اندر اسواق تین لاکھ ترسٹھ ازار باون کے قریب بھی ان کی گنتی چلی گئی ہے اس پر مزید تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوے گورمر کا کہنا تھا کہ اس کورونا ویرس کی وجہ سے تازہ اندرین طور پر پندرہ نیو حلاق سے بھی واقع ہوئی جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کی بات کر لی جائے تو پورے یوے کے اندر ان کی مجموعی تعداد اسواق ایک ہزار ایک سو چالیس کے قریب بھی چلی گئی ہے اس پر مزید تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یوگرمر کا کہنا تھا کیونکہ ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یوے کے اندر اسواق آٹھ ہزار تین سو اڈتیس کے قریب بھی چلی گئی ہے جبکہ ان کو ٹوٹل ویکسین دوز لینے والوں کی تعداد پورے یوے کے اندر اسواق پانچ ملین پانچ لاکھ ستاوان ہزار سات سو تریانوے کے قریب بھی ان کی تعداد ہو گئی ہے کیونکہ یہ کچھ تعداد ترین نیو اپ بیڑھ تھی کیونکہ یوگرمر نے کرونا ویرلز کے حوالے سے تعداد ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد آپ لوگوں کے ایک عام ترین خبر سے آگاہی فرائم کریں کہ اس وقت یوئی کے اہم ترین وزارتوں نے تمام کسٹمر سرویس سنٹرز بنگ کر دیے اور اندر سے تمام کام جو ہیں آن لین میں پانے جانے گے اس بار میں دی جانبی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فرائم کریں تو اس لحظ متحضرہ بیمارات کو جدید ترین خیاست بنانے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن اور آن لین سرویس پر اہم کرنے کا کام تیجی سے جاری کیا جا رہا ہے اور ایسی سائنٹیفک ایریویج کے تحت اب متحضرہ بیمارات کی منسٹری آف ایکانومی یعنی کہ وزارت معیشت نے اپنے تمام کسٹمر سرویس سنٹرز بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا اور اندر سے منسٹری آف ایکانومی کے تمام سرویسز آن لین بہویا کی جائیں گی اس بار میں وزارت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مملکت بار میں واقع تمام کسٹمر سرویس سنٹر بند کر دیے گئے ہیں اور اس بار میں وزارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ منسٹری آف ایکانومی اپنے تمام کسٹمر بے اور ہیپینیس سنٹر بند کرنے کا اعلان کرتی ہے اور یہ اقدام باسلیت لیڈرشپ کے حکمات کی روشنی میں لیا گیا ہے جس کا مقصد بھی تمام گورنمنٹ سرویسز کو ڈیجیٹالائز کر کے کارکردگی میں تیز اعلانہ بھی شامل تھا اور اس بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ وفاقی داروں میں وزارتیں بھی ڈیجیٹالائزیشن چینل کی فرائمی کے وی ان کی جانب تیزی سے بڑھ چکی ہے جس کا مقصد لوگوں کو سرویسز کی فرائمی میں سپورٹ فرائم کرنا اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنا بھی شامل ہے اور جو سارفین کسی معلومات یا ضروری کام کے سلسلے میں منسٹری آف ایٹانومی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کارل سنٹر کے نمبر پر آسانی سے رابطہ کر کے یا پھر ان کی آفیشلی ای میل پر بھی انہیں ای میل بھیج سکتے ہیں یہ کچھ تادہ ترین نیو اپ ڈیٹ کی جو کہ انہیں اس حوالے سے جاری کر دی تھی کہ ان کے تمام آفیسز جو ہیں اب مکمہ طور پر ڈیجیٹالائزیشن کی شکل میں ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ اپ ڈیٹ کیا کریں کہ اس وقت دبائی میں پاکستانی کاؤنسل خانے کا شاندار سرویسز شروع کرنے کا اعلان جاری کر دیا کہ پاکستانیوں کے تمام تار کام جو ہے اب جلد ہوا کریں گے اس وقت نزدرہ بیمارات میں پانترہ لار سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں جنہیں پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اور دیگر دستویدات کے معاملے میں پاکستانی کاؤنسلیٹ اور پاکستانی سبھارت سانے سے راستہ پڑھتا رہتا ہے اس حوالے سے کاؤنسلیٹ جنرل احمد امجد علی نے پاکستانیوں کا ایک اچھی خبر تنا دی ان کا کہنا ہے کہ ہم اگلے چاند ہفتوں میں ایک ایسی موبائل ایپ متعارف کروا دیں گے اس پر تمام کاؤنسلر سرویسز موجود ہوں گے اور اس ایپ کی مدد سے پاکستانی اپنے درخواست کا اسٹریٹس جان سکیں گے اور ابھی وہ کس مرلے پر چل رہی ہے اس کے روح آن لائن اپائنمنٹس بھی لی جائے سکتی ہے جسی ان کے بہت سارے کام بھی کاؤنسلر خانے آئے بغیر ہی ہو جائے کریں گے اور پاکستانی کاؤنسلر کی نئی ویب سائٹ پر بھی کام جاری ہے جو کہ مکمل ہو جائے گی بہت جال دی اس پر میں پاکستانی کاؤنسلر جنرل نے مزید بتایا کہ آئی ڈی کارڈ کے اجراء کے لیے سنگل ونڈو آپریشن پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور ہم جلس پاسپورٹ کے لیے بھی ایسی سہولیات لا رہے ہیں جس کی بجلسل کاؤنسلر خانے آنے والوں کو زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ان کا کام جلدی بھی ہو جائے کرے گا لوگوں کی آسانی کی خاطر ہوئی ہم نے موبائل ایپ اور نئی ویب سائٹ لانچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ترخواستوں پر تیزی سے پراسس کیا جا سکے واضح ہے کہ امارات میں مکم پاکستانی کو دوئی میں واقع پاکستانی کاؤنسلر خانے کی جانب سے پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمام کانسلر سرویسز کے لیے کانسلیٹ آنے سے پہلے آن لینڈ سسٹم سے آپائنمنٹ حاصل کریں اور پاکستانی کاؤنسلر جنرل احمد امجد علی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پیشکی بکنگ کی صورت میں کاؤنسل خانے کی ہاتھے میں لوگوں کا زیادہ رش بھی نہیں لگے گا جسے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے بھی کسی حد تک مدد ملے گی اور دو بی میں واقع پاکستانی کاؤنسل خانے میں کرونا کیسے سامنے آنے کے بعد اس سے نو فروری سے گیارہ فروری تک تین روز کے لیے سینٹرائزیشن کی خاطر بند بھی کر دیا گیا تھا تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ رونی اس حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی اس کے بعد آپ کو ایک اہام ترین خبر سے آگاہ افریم کریں کہ اس وقت مزدرہ بیمارات میں عرب ممالک میں فضائی ٹکٹوں کی قیمتوں پر حیران کن کمی واقع ہو گئی آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے اس بار میں دی جانوالی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ افریم کریں تو اس وقت مقامی میڈیا پر جاری ریپورٹس میں مصر، اردن، لبنان اور کوئیت کے لیے پیدائی سہولیات فرام کرنے والی کمپنیوں میں بیضاحت کی ہے کہ وہ ان ملکوں کے ایک ایرائیوں میں دس پیسد کمی واقع ہوئی ہے یاد رہے کہ سال دوہدر بیس کے آخری سائمائی کے مقابلے میں رمان سال کی پہلی سائمائی میں مذکورہ ملکوں کی ریزرویشن میں کمی واقع ہوئی جس کے وجہ سے قیمتوں میں بھی نمائع کمی ہو گئی ہے تام یہ قیمتیں کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر نہیں گریں اور درائی کے مطابق مارکیٹ کی مندری کو خضب کرنے کے لیے مختلف فضائی کمپنیاں مسافروں کو پیش کی ریزرویشن کی پیشکش بھی کر رہی ہیں اس وقت عمارات میں پاکستانیوں کو بہترین ڈرائیورز کا عیضہ افمن کیا پاکستانی ڈرائیورز کی گاڑیوں کو کم سے کم حادثات پیش آئے اس بار میں دیتی ہیں اولی مکمہ تفصیلات سے آپ عمارات کو آگاہ کرنے کے لئے ایک ساتھ متحضر اب عمارات میں ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بھی شامل ہے جن کی قینتی لاکھوں میں بتائی جاتی ہے پاکستانی ڈرائیورز نے سال دوہزار بیس کے تراند بہترین کارکردی کا مضاہرہ کیا جس کے وجہ سے انہیں مہارات میں امدہ ترین ڈرائیورز یا ڈرائیورز بھی قرار دیا جائے رہا ہے اور اس بار میں بلا کیئر انسورنس کمپنید پلیٹ فارم کی جانب سے اکرتے کیے گیا عزاز و شبار میں یہ بتایا گیا کہ سال دوہزار بیس کے تراند پاکستانی ڈرائیورز کی گاڑیوں کو کم سے کم حادثات پیش آئے اور دوہزار سال کے بارہ ماہ میں صرف دو شہر پانچ فیصد پاکستانی ڈرائیورز کی جانب سے انشورنس کلیم کیے گئے تھے اس فیرنس میں دوسرے نمبر پر پہترین ڈرائیور لبران کی ہیں جن کی جانب سے تین شہر دو فیصد کلیم سامنے